دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس بائک ہے اور بائک کی لائٹ کافی کم ہے جو ہیڈ لائٹ ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو یہ والی جو بائک ہے اس کی بھی لائٹ کافی کم ہے ہو سکتا ہے اس طرح سے آپ کو پتا نہ چلے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر میٹر بغیرہ لگا رکھے ہیں اس کے بعد میں ابھی یہ دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس کے کتنے وولٹیج چاہیے اور کتنے وولٹیجے ہمیں دے رہا ہے یہ والا جو میٹر ہے یہ دوستو یہ بائک کا آر پی ایم میٹر ہے الگ سے لگایا گیا ہے ابھی یہ پانتالی سو آر پی ایم ہے اس بائک کے انجن کے جیسا کہ ابھی دیکھ رہے ہو اور پانتالی سو آر پی ایم کے اوپر یہ ہمیں وولٹیج دے رہا ہے ساڑے آر سے پونے نو جبکہ جو اس کی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو بلو لگایا جاتا ہے وہ بارہ وولٹیج کا بلو ہوتا ہے اگر اس کو پورے بارہ وولٹیج نہیں ملیں گے تو جو روشنی ہے وہ کم رہے گی تو اس میں کیا ہے کہ ہم نے فارٹ نکالا وہ میں آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں کیونکہ اکثر ہی دیکھا جاتا ہے کہ جب اس طرح کا فارٹ آتا ہے تو زیادہ تر میسٹری جو اس کا کوئل کا سیٹ ہے وہ بدل دیتے ہیں جہاں ہیڈ لائٹ بدل دیتے ہیں جہاں ویرنگ چیک کرتے ہیں لیکن جو آج میں آپ کو فارٹ دکھاؤں گا وہ بلکل الگ ہے کئی بار کافی جو میسٹری ہے اس کی طرف وہ دھیان نہیں دیتے جیسا کہ اس کا جو فارٹ ہے وہ اس کے میگنٹ میں ہے اس کا جو میگنٹ ہے وہ ویک ہو چکا ہے اسی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا میگنٹ بھی چیک کر کے دکھاؤں گا آپ اپنے موبائل سے ہی چیک کر سکتے ہو کہ یہ میگنٹ ڈاؤن ہے جہاں صحیح ہے تو میرے پاس یہ ایک میگنٹ ہے جو اس موٹر سیکل میں سے نکالا گیا ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا میگنٹ ہے دونوں کو میں ابھی چیک کر کے دکھاؤں گا تو ایک جگہ میں رکھ لیتا ہوں اس طرح سے اور جو اس کی کاٹرپن ہے وہ میں ایک سیڈ میں رکھ لیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چال جائے کہ جو اس کی ڈائریکشن ہے وہ ایک ہے اس کے بعد آپ کو اپنے موبائل کے اندر یہ ایک ایپ دالکلیوڈ کرنی ہوگی EMF میٹر اس طرح کی جو ایپ ہے آپ کو انڈریڈ اور آئی فون کے اوپر کافی مل جائیں گی آپ کوئی بھی دالکلیوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے EMF میٹر کے اوپر کلیک کرنا ہے اور آپ کو اس طرح کا ایک سکیل دکھائی دے گا یہ میٹر ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ جہاں پر یہ والا میگنٹ ہے یہ ہم نے نیا لگانا ہے اور یہ والا جو میگنٹ ہے یہ پرانا ہے یہ میگنٹ پرانا ہے اس کے بعد ہم میگنٹ کے اوپر اپنے موبائل کو رکھیں گے اور جہاں پر آپ ریڈنگ دیکھیں کہ 800 مائکرو ٹی کے آس پاس جہاں پر ریڈنگ اس کی آ رہی ہے جو ہمارا خراب میگنٹ ہے جہاں بھی ایک میگنٹ ہے اس کے بعد میں دوسرے میگنٹ کے اوپر اسی موبائل کو رکھتا ہوں اب وہی ڈریکشن ہے اور آپ ریڈنگ دیکھیں تقریباً 1400 کے آس پاس اس کی ریڈنگ آ چکی ہے جنہیں کہ پہلے سے ڈبل ہے تو اس طرح سے آپ میگنٹ کے اوپر چاروں طرف اپنا موبائل گھما کر دیکھیں جہاں پر بھی ریڈنگ کم ہوگی آپ کو وہاں پر یہ شو کر دے گا ویسے جو میگنٹ ہے وہ ریچارج بھی ہو جاتے ہیں کافی جگہ پر ریچارج کر دیتے ہیں اسی میگنٹ کو ہی نیا نہیں لگانا پڑے گا اب ہم نے یہ والا جو میگنٹ ہے وہ چینج کر دیا ہے اب میں آپ کو جہاں پر اس کے ووٹے ہی دکھاؤں گا یہ رپیم میٹر ہے جو کہ اس کا جو پلگ ہے اس کی ویر کے باہر لگایا جاتا ہے اور دوسرا ملٹی میٹر ہے اب ہم انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر جو تقریباً اٹھارہ سو پندرہ سو کے آس پاس جہاں پر رپیم ہے اور جہاں پر سات ووٹے ابھی مل رہے ہیں اب ہم اس کے بعد اس کے جو رپیم ہے وہ جیادہ کریں گے تقریباً تقریباً تین ہیار رپیم تک اس کو لے کر جائیں گے اور تین ہیار رپیم کے اوپر آپ دیکھیں کہ ساڑھے بارہ ووٹے بارہ ووٹے یا ساڑھے بارہ ووٹے مل رہے ہیں جنہی کہ جو ٹیوب ہے اس کو پورے ووٹے ملنے لگے جس کے کارل یہ والی جو روشنی ہے پہلے سے تیج ہو جائے گی جو ہارل کی آواز ہے وہ بھی جیادہ ہو جائے گی جو اس کے اندر بینٹری لگی ہوئی ہے اس کو بھی یہ جیادہ چارج کرے گا اور کئی بار یہ مسنگ دیتا ہے چلتا چلتا وہ بھی یہ بند ہو جائے گا یہ میگنٹ کی وجہ سے کافی جیادہ فارٹ آتے ہیں تو آپ کو بھی اگر لگتا ہے کہ آپ کے جو بائک کی لائٹ ہے وہ کم ہے تو آپ کیا کریں کہ جو اپنا بائک کا میگنٹ ہے وہ چیک کروائیں کسی بھی میستری سے ہو سکے تو چارج کر کے لگوائیں آپ کے کافی فارٹ دور ہو جائیں گی آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بات 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 تینکیو درستschدیس میرےire managed تطوب آپ کو بات بس طرف